موسیقی چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں اپنے چینل پر فیشن بیوٹی اینڈ مہندی کی لیٹس ویڈیوز لاتی رہتی ہوں تو میری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج میں آپ کو سر سے خوشکی ختم کرنے کا جو گھریلو ٹوٹ کا بتاؤں گی آپ اسے دیکھیں گے کہ آپ کے سر کی خوشکی بہت جلد ختم ہو جائے گی بالوں میں خوشکی کے ذرات نہایت بدمان لگتے ہیں اور انسان کی خوبصورت شخصیت پر نہایت بدصورت محسوس ہوتے ہیں جبکہ خوشکی کی وجہ سے خارج تمام لوگوں کے سامنے شرمدگی کا باعث بنتی ہے خوشکی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے مارکٹ میں کئی طرح کی مہندی پروڈیکٹس دستیاب ہیں جن کے بنانے والے سر سے خوشکی کا خاتمہ کرنے کا دعویٰ کرتے تو نظر آتے ہیں تاہم خوشکی کا خاتمہ تو دور کی بات ان پروڈیکٹس میں شامل کیمیکلز بالوں کے لیے نہایت نقصاندے ثابت ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بالوں گرنے اور بے جا ہونے کی شکایت پیدر ہوتی ہے البتہ خوشکی سے متاثر لوگ کیمیکلز والی مہندی پروڈیکٹس استعمال کرنے کی بچائے اگر میرے چند گریلے ٹوٹکوں پر عمل کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ سے خوشکی بہت جلد ختم ہو جائے گی تو اس کے لیے جو میں آپ کو طریقے بتاؤں گی وہ آپ نوٹ کر لے پہلے نمبر پر ہے دہی خوشکی کے خاتمے کے لیے دہی بہترین ہے پرانے وقتوں میں خواتین خوشکی کے خاتمے کے لیے دہی استعمال کرتی تھی یہ ٹوٹکا آج بھی اتنا کار آمد ہے جتنا کہ پچھلے زمانے میں تھا نقصان دے کیمیکلز سے برپور مختلف طرح کے شیمپو استعمال کرنے کی بچائے اگر آپ اپنے سر کی جڑوں میں دہی لگائیں تو اسے نہ صرف خوشکی کا خاتمہ ہوگا بلکہ بالوں کی نشنمہ بھی تیزی سے ہوگی دہی میں قدرتی طور پر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو سر میں خوشکی پیرا کرنے والے بیکٹیریا اور فنکس پر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کرتے ہیں اس کے علاوہ دہی میں کوئی مذہر اثرات بھی نہیں ہوتے آپ دوسرے نمبر پر میں آپ کو جو بتاؤں گی وہ ہے نیم کے پتوں کا مکسٹر نیم کہنے کو تو کروا ہوتا ہے لیکن قدرت نے اس کروے درخت میں بیش بہاف وائد چھپا رکھے ہیں نیم بہترین جراسیم کش ہے جو بیکٹیریا ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ نہ صرف خوشکی ختم کرنے کا کام کرتا ہے بلکہ اس سے پیدا ہونے والی خارج کو بھی ختم کرتا ہے خوشکی سے متاثرہ افراد نیم کے چند پتے لے کر پانی کے ساتھ اس کا پیسٹ پنا لیں اور اسے کھوپڑی کی جڑوں پر لگائیں اور پھر اپنا سر سادہ پانی سے دھولیں یہ ٹوٹکا بھی خوشکی ختم کرنے کے لیے بہت کارامل ثابت ہوگا تیسرے نمبر پر ہے ٹیٹری آئل ٹیٹری دراصر خوشبو والی جھاڑیاں ہوتی ہیں جن کا تیل مارکیٹ میں دستیاب ہے یہ تیل اکنی مطلب چہرے پر نکلنے والے دانوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے یہ تیل جل کو ساف کرتا ہے اور اسے فنگ سیب چاہتا ہے خوشکی سے پریشان افراد یہ تیل اپنے روز مرا کے تیل میں ملاکہ لگائیں اور تھوڑی دیر بعد بال دھولیں یہ طریقہ بھی خوشکی قتم کرنے میں بہت کارامل ثابت ہوتا ہے نمبر چار پر میں آپ کو جو بتاؤں گی وہ ہے سیب کا سرکہ اور لیمو کا رس سیب کا سرکہ اور لیمو کا رس اپنے اندر کئی خصوصیات رکھتے ہیں ان دونوں چیزوں کو ملاکہ سر کی جڑوں میں لگائیں لیکن اس بات کا خاص کیا رکھیں کہ سر میں پہلے سے مجود تیل اور مٹی وغیرہ کو اچھی طرح دھولیں یہ طریقہ خوشکی سے نجات حاصل کرنے میں بہترین ہے اس کے بعد اپنا ساتھ پندرہ مٹ بعد کسی اچھے شیمپو سے دھولیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ استعمال کے بعد آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئی کونگ کو دبائی موسیقی موسیقی